اور دوسرا مسئلہ آج میں نوجوان اور دوسرے دوستہ با بیٹھیں ترہ توجہ دینات فرمائے اسی اے اسالے سواب دی اس میں حفظ ختم شریف دے وقت لگڑتا احتمام کیتا جاندہ ہے کچھ فروڈ وغیرہ دا احتمام کیتا جاندہ ہے اگر والد بڑا ہے بیمار ہے بیماری دے وقت بیٹا کمار ہے بیٹے دکول پیسے بھی موجود نے اور بیماری دے وقت والدنوں فروڈ دی ضرورت ہے والدنوں اس وقت غزا دی ضرورت ہے کہ اس نے بیٹے نے ادھے رشتہ دار جڑے ہو دی خدمت باستے مامور نے اس وقت انہوں فروڈ لیا کے نہیں دیتا انہوں اچھی غزا نہیں کھلائی کہ کل خانی چیل ماں دیتے برسیاں دے بشک دی دیگامی پکالو فروڈ دیاں بڑیاں بڑیاں ٹریمہ لیا کے رکھ دیو اس فروڈ دا بھی کوئی فائدہ نہیں اس وقت تے ایڑا فروڈ لے کے آئے ہو کہ شاید کسی لوگان دے دکھلاوے واسطے آئے اصل تے جنو چاہیدہ زیو انہوں دے دیتا نہیں جس وقت جنو ضرورت ہے بھی اس وقت تے تو انہوں فروڈ کھلایا نہیں کہ آج جنو یہ ٹریمہ لے کے آرہے ہیں کس واسطے لے کے آرہے ہیں یہ دا مطلب ہے یہ برادری دنوں دکھانے واسطے یہ لوگان دنوں دکھلا جنو دکھانے واسطے لے کے آرہے ہیں اگر اوہی فروڈ والدنوں کھلایا اوہ دا تے آج نامی لے کے آن دا تے اوہ خوش دا تے ادہ مطلب تیرا پروردگار بھی تے لیتے خوش ہے تے ادہ مقصد اے بھی نہیں اے میں کسی تے تنقید نہیں کر رہا میں اے بطور اصلاح کر رہا ہے اے اصلاح دی اشد سانو اس وقت ضرورت ہے کل خانی دے اتے دس دے گا پکایاں نے جی لوگانوں کھلان واسطے آؤ اوہ کھانا جیڑا کھلایا جا رہا ہے اوہ کس واسطے کھلایا جا رہا ہے اگر والدنوں صبح و شام اچھی غزاتی ضرورت سی انہوں گوشت نہ نہیں کھلایا انہوں اچھی خوراک نہیں کھلائی کہ آج جیڑا گوشت لوگانوں کھلا رہے ہیں کس واسطے کھلا رہے ہیں یہ دا کوئی فائدہ نہیں اس واسطے جس وقت ضرورت سی اگر تو اس وقت کھلا رہا تے تیرا پروردگار تے لیتے خوش ہو اور گل یاد رکھیا جیڑا انسانیت دن آل پیار کرتا نا قیامت والے دن اے جیڑا زکاة دا اصول ہے نا زکاة دا زکاة اسی کنوں دنے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ اللہ نو قرض حسنہ عطا فرماؤ قرآن جیل دن تک جیل کون ہے جیڑا اللہ نو قرض حسنہ عطا فرمائے گا بڑا جس وقت آیت بندہ پڑھ دا ہے تو حرام رہے جیل دا کہ یا اللہ تو لام حدود ذات ہے سب رزق دین والا ہے تو اللہ فرماندہ کہ منو قرض حسنہ عطا فرماؤ او قرض حسنہ پھر فرماندہ کہ زکاة ادا کرو اچھر ادا کرو صدقہ فطر ادا کرو فطرانہ ادا کرو اللہ دے اقامت جس میں کسی عمل پیرا ہونے مثال دے توڑتے عید پڑھ واسطے گئے ہیں عید تو پہلے صدقہ فطر دے رہے ہیں او صدقہ فطر کیلوں دیتا ہے اے اگر تو انو آج گل سمجھا جائے تے ساڑھی اس محفل دا انو بے لباب ہے تے جانوالے نو بھی فائدہ تے ساڑھی زندگیہ نو بھی فائدہ دروازے تے غریب آدمی مسکین آدمی حق دار کھڑا ہے انو جو کچھ تسی عطا کیتا ہے او جڑا بندہ سامنے کھڑا ہے نا اگر تسی اس نو سمجھ لو تے بندہ حقیقت دے اندر او جڑا سامنے کھڑا ہے بندے دے روں تے کھڑے ہو جائے او جڑا آیا ہے اللہ فرما دا ہے کہ میں منگیا کرز حسانہ میں منگیا کرز تے اے جڑا بندہ آیا ہے اے میرا نمائندہ بند کے آیا ہے اے تواتے کو کرز لین واسطے آیا منگیا میں تے پیجیا میں اے نو تے انو تسی عام نہ سمجھے آجے اے پروردگار دا نمائندہ بند کے آیا ہے انو دے کے انے تے احسان نہیں کرنا اس واسطے اے ان نے نہیں منگیا انو میں پہ جائے اگر تسی اے دے تے احسان کر دیتا تے توٹی اے ددتی ہوئی کرز توٹا اے ددتی زکاة توٹا ددتا اے اوشر اے ساری عبادت زائے چلی جائے گی اس واسطے انو حق دار رب نے بندہ ہے تے انو نمائندہ بنا کے پیجیا آئے اے دے تے احسان نہ کرے آجے اس واسطے کرز اسی منگیا ہے اے نمائندہ بند کے آیا ہے پروردگار انو دے تا اس واسطے اگر یاد رکھا جائے جنو زکاة داؤنا او دے تے احسان نہیں کرنا بلکہ او دا شکریہ ادا کرنا تیری مربانی کے کرز اسی اللہ نو دیتا تو او دا نمائندہ بند گیا ہے انو پاڑی بھی پلاو انو بیٹھاؤ او دا احسان توٹے تے موجود ہے توٹا احسان انو دے تے موجود نہیں ہے اس واسطے جتو تسی اپنے مال جو زکاة کٹ کے انو دیتی ہے اللہ فرماندہ ہے کہ زکاة دینا توٹا مال جڑا او پاک ہو گیا ہے تے او کیتا ہے احسان زریعہ اے بڑے اے زریعہ بڑے اے نمائندہ بڑے تے اس واسطے تانو آخری عدیس پاک ختم شریف آرہے ہیں توجہ دنالگل سنو ایک مائی سہبہ انا دناسی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی باز وقت نہ بندے کوئی غریب آدمی ہے کوئی صدقہ و خیرات لے رہے ہیں کس نے کوئی زکاة لے لی عشر لے لی تو بعض اوقات میں خود جربہ کیتا ہے جو امارا لوگ نے بڑے انا دیکھ رہا جو کھانا نہیں کھانا لیں کیوں نہیں کھانا کھانا لیں ایک غریب آدمی ہے کیا صدقہ و زکاة خیرات لے لیں تے لہذا انہذا کھانا جڑا او ساڑے واسطے مناسب نہیں تے سنو صحابیہ دنا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی میرے آقا انا دیکھا تشریف لے گے ناغ صحابہ بھی سن تے میرے آقا نے فرمایا کہ جا کے بیٹھے کئی پہ حالوں کا حوال پچھے آ تے انہا نے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ خجورہ پیش کی تھیا ختم شریف آرہا ہے لیکن گل بڑی اہم توجہ کرے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاچ خجورہ پیش کی تھیا جبکہ میرے آقا نے فرمایا بریدہ چلے تے ہنڈی جو گوشت پک رہا ہے تے ہنڈی جوش بھی مار رہی ہے تے تنوں چائزہ سی توں میرے سامنے کھانا پیش کر دی ایک گوشت پیش کر دی تے توں خجورہ پیش کی تھیا تے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور تا دوں گوشت پیش کر دی لیکن ایک گوشت جڑا ہنڈی تے پک رہا ہے یا رسول اللہ یہ صدقے نا گوشت ہے صدقے نا گوشت ہے تے تسی تاجدارے کائنات ہو تسی امام علم بھیا ہو تو آنے واسطے صدقہ جڑا ہے وہ جائز نہیں ہے تے اس واسطے کے صدقے والا گوشت میں تو انہوں پیش نہیں کیتا میرے آقا نے فرمایا ہے بریدہ اللہ کا صدقہ تن والا حدیعت تن تیرے واسطے یہ صدقہ ہے تے جنہوں تُو منو پیش کر دی تیری طرفوں منو اے توفہ سوڑ لو دن جو ہی غرابہ دی میرے آقا نے کیویں فرمایا میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ زکاة کڑ رہا ہے صدقہ کڑ رہا ہے انہیں جس وقت غریب آدمی نو دیتا تے غریب آدمی اس چیز دا اللہ انہوں مالک قرار دے دیتا او کی بن جانا مالک تے میرے آقا نے فرمایا تُو انہیں اس صدقے والی گوشت دی چونکہ مالک بن گئی ہے تے مالک جنہوں بن گئی تے تیری طرف ہو اے جس وقت منو پیش کیتا جانا اے صدقہ نہیں سی انہیں کی بن جانا سی توفہ میرے آقا نے فرمایا اس واسطے اگر غریب آدمی دے کرو تو اسی کچھ کھا دا اگرچہ انہوں تو انہوں صدقہ و خیرات یا زکاة نہیں کھرایا زکاة ادھے واسطے ہے ادھے طرف ہو ساڑھے واسطے کی بن جائے گا بطور طوفہ اے اللہ تعالیٰ نے غرابہ دی عزت اور تقریب چلی اضافہ کیتا ہے اور ساڑھے امارات کھولو زکاة لے کے ساڑھے مالو بھی پاک کیتا ہے اگرال یاد رکھیا امارات کھولو لے کے غریب انہوں مالک بنایا اور انہوں بھی مالک بنا کے فرمایا کہ انہوں کسے بری نظر نہ یا نفرتی نگاہ نہ نہ دیکھنا اس واسطے انہوں جڑا مالک بنایا اور رب نے بنایا تسی جڑا انہوں دیتا اور رب نے کہنے دیتا ایک کرز جڑا ساڑھے کو لا گیا تسی اگر ایک نتا دے قیامت والے دن ساڑھے کو ستر گناہ لے گیا بلکہ اللہ فرما دا سی اس تو بھی زیادہ تا فرما دے والدین دی عزت و تقریب اور انسانیت دے نال جڑا محبت اور پیار ہے یہ ایک راز دی گل یہی ہے کہ جڑی ساڑھے دے پاکستان دے اندر ساڑھے موشن دے اندر دے اخلاقیات اور جنازہ نکلیا پیار ساڑھے دے اندر اخلاقیات اور جنازہ نکلیا پیار سب تو زیادہ اراز دی گل لے اللہ تعالی بندیاں دے نال او دو ہی خوش ہوتا جدو اس بندے دے نال او دے بندے خوش کر لیا جن نے اللہ دے بندیاں نو خوش کر لیا اللہ دے بندیاں نا پیار کیتا اراز دی گل لے صحیح اکرام اجداتا گنج بخش علی حجویری کتنے سو سال ہوگے آج بھی نام زندہ ہے حضرت خاجہ نور محمد محاری علی رحمد اج بھی نام زندہ ہے انہاں بزرگاں دے نام کیوں زندہ نے انہاں نے جیڑا بھی آیا جس سراندہ بھی آیا انہوں اپنے گل لے نال لگایا انسانیت دی نال پیار کیتا تو جیڑا بندہ تھوڑکی دولت آگی اچھے کپڑے پیننا شروع کر دیتا اچھا کھانا پیننا شروع کر دیتا اوہ سمجھ دا میرے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں حالانکہ بات ایسی نہیں بات ایسی ہے کہ جیڑا بندہ دیکھو ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر اگر ڈاکٹر اس چیز سے نفرت شروع کر دے کہ یہ بندے نے اُلٹی آ رہی ہے بندے نے کہا آ رہی ہے یہ بندہ جناب ایکسیڈنٹ ہویا ہے کپڑے نو خون لگا ہے پھر ڈاکٹر اگر ادھنا نفرت کرے تو انہوں ڈاکٹر کون کہے ڈاکٹر دا کم کی ہے ڈاکٹر دا کم ہے کہ جسنو بخار ہے جنو بھدو آ رہی ہے جنو بھدو آ رہی ہے ڈاکٹر نے انہوں اپنے قریب کرنا ہے ڈاکٹر نے انہوں بھی پوچھنا تینوں کی مسئلہ ہے اگر ایکسیڈنٹ ہویا اوہ دے خون دے نال کپڑے لپڑے ڈاکٹر نے بھی ہو دے نال اس طرح ہی علاج کرنا پڑھنا کہ کامیاب دیکھر ہوئے جنہ اپنے مریض دے نال محبت کردہ کہ اس سے واسطے اللہ دا کامیاب کرین بندہ اوہ یہا ہے کہ جنہ اوہ دے نال پیار کردہ جنہ اوہ دے گناہ گار بندے نیکان دے نال کے ہر کوئی پیار کردہ ہے تے گلتے مزیدی گلتے اے جنہ بڑھ نے جنہ بڑھ نے انہوں قریب کر کے اور انہ دے نال پیار کر کے انہوں اللہ دے قریب کردہ اے انسانیت دائے رہاز ہے اللہ نو راضی کردہ حضرت بس آخری گل کر کے ختمشی